السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لسانی افقہو قولی فصل پچاسی صفحہ نمبر چار سو پانچ لباتت کی کباہتیں اور سزائیں لباتت کہتے ہیں ہوموس اکشوالٹی کو مرد کا مرد کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ لباتت کی خرابیاں بڑی خطرناک ہیں اس لیے اس کی عقوبت اور سزا بھی یہاں اور آخرت میں دونوں جگہ خطرناک ہیں علماء میں اختلاف ہے کہ لباتت کی سزا زیادہ سخت ہے یا زیادہ بڑی سزا کس کی ہے یا دونوں کی اقصہ ہیں ایک جیسی ہے زیادہ کی سزا تو آپ پڑھ چکے ہیں نا قرآن مجید میں سورة النور میں اس بارے میں علماء کے تین قول ہیں یعنی تین اپینین ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی بن عبی طالب حضرت خالد بن ولید حضرت عبداللہ بن عباس حضرت خالد بن زید حضرت عبداللہ بن معمر امام زہری ربیہ بن عبدالرحمن مالک اسحاق ابن راہویا اور امام احمد بن حنبل کی ایک صحیح روایت نیز امام شافی کے ایک کول کے مطابق لواتت کی عقوبت اور سزا عقوبت کا معنی بھی سزائی ہوتا ہے انجام زنا کی عقوبت اور سزا سے زیادہ سخت ہے یعنی تمام صحابہ کرام اور بعض علماء کی رائے کیا ہے کہ لواتت کی سزا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے یہ ایک رائے ہے کیونکہ لواتت کی سزا قتل ہے ڈیت سینٹنس لواتت کرنے والا محسن ہو یا غیر محسن محسن احسان کہتے ہیں شادی شدہ ہونے کو اور غیر محسن یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو زنا میں تو جو غیر شادی شدہ اس کی سزا کیا ہے سو کوڑے اور دوسرے کی رجم حضرت عطا بن ابی رباح حسن بسری سید ابن المسیب ابراہیم نخی حضرت قطادہ امام اوزائی امام شافع ازروع ظاہر مذہب امام احمد بن حنبل دوسری روایت کے مطابق امام ابو یوسف اور امام محمد اس طرح گئے ہیں کہ لواتت اور زنا دونوں کی عقوبت اور سزا یہ اقصہ ہیں ایک جیسی ہے حاکم اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لواتت کی سزا اور عقوبت زنا کی سزا اور عقوبت سے کم ہے لواتت کے لئے کوئی مقررہ شرعی حد نہیں حد کیا ہوتی جیسے زنا زنا کی حد ہے یا چوری کی ہے یا شراب کی ہے قتل کی ہے بلکہ اس کے لئے تعذیر ہے تعذیر وہ سزا ہوتی ہے جو قاضی حالات کے مطابق خود مقرر کرتا ہے ان کے دلیل یہ ہے کہ لواتت اسی طرح ایک سخترین معاصیت ہے جس طرح دوسرے بہت سے بڑے بڑے معاصی ہیں یعنی گناہ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں کی اس لئے اس میں صرف تعذیر ہوگی جیسا کہ مردار کا گوشت کھانے خون پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے میں تعذیر ہے سزا ہے اگر کوئی جان بوچ کیسا کرے نیز ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لواتت میں شہوت کا استعمال ایسے مقام میں ہوتا ہے جس سے انسانی تبائے یعنی طبیعتیں گریس کرتے ہیں یعنی ناپسند کرتے ہیں فطرت کے خلاف ہے اسی وجہ سے شریعت نے اس کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں کی جیسا کہ جانور اور گدے کے ساتھ وطی کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے تو اسی طرح اگر کوئی مرد مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لئے اس طرح کی حد مقرر نہیں جیسے چوری وغیرہ میں ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لیواتت کو لغت شرع اور عرف میں زنا نہیں کہا جاتا لغت یعنی ڈکشنری شرع شریعت اور عرف میں یعنی عام معروف قائدے میں جو لوگ کسی چیز کو نام دیتے ہیں اس میں زنا نہیں کہا جاتا اس لئے یہ ان نصوص کے تحت نہیں آتی نصوص نس کی جمعہ ہے نس کہتے ہیں ٹیکسٹ کو یعنی قرآن مجید میں کوئی ٹیکسٹ موجود نہیں جیسے زنا کے لئے ٹیکسٹ موجود ہے سزا کے بارے میں جو زنا کی حد پر دلالت کرتی ہیں یعنی جس طرح زنا کے بارے میں موجود ہے حکم براہ راست کلیر کٹ ٹو دا پوائنٹ ایسا اس کے لئے نہیں ہے نیس یہ لوگ کہتے ہیں کہ قوائد شریعت عموماً ایسے بنائے گئے ہیں کہ اگر معاصیت معاصیت بھی نافرمانی کو کہتے ہیں اور گناہ طبعی اقتداء کے ماتحت ہے طبعی یعنی طبعیت کے تقاضے کے تحت ہے یعنی انسان کے اندر ایک فطری وہ خواہش موجود ہے اور اس کی وجہ سے کوئی کرتا ہے تو اقتداء طبعی کی وجہ سے شرعہ نے اس کے لئے حد مقرر کی ہے یعنی طبعیت کے تقاضے یعنی طبعیت کی خواہش کو بورا کرنے کے لئے انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر حد ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تھوڑی سی لنگوچ مشکل ہے لیکن معنی مشکل نہیں ہے جیسا کہ زنا چوری شراب نوشی وغیرہ کے لئے حد مقرر کی گئی ہے کیونکہ یہ معاصی اور گناہ مقتدیات تباعے سے سرزد ہوتے ہیں کیسے جیسے شراب کون پیتا ہے جس کو اس کی عرج ہوتی ہے ایک نشا سا ہوتا ہے یا ایک ہو سکتا ہے کوئی پیاس میں پیئے اور پھر اس کے بعد اس کی اس کو عادت پڑ جائے یعنی پیاس ایک طبی تقاضہ ہے اسی طرح چوری کسی خاص چیز کی ضرورت یا خواہش انسان کو اس پر رکھ ساتی ہے اسی طرح زنا جو ہے انسان کے اندر اللہ نے جو ایسے جذبات رکھے ہیں تو اس کے تقاضے کے طور پر انسان حلال نہیں حرام رستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن لیواتت جو ہے طبیعت کے اندر اللہ نے نہیں رکھا اس کو یعنی فطرت کے خلاف ہے کیونکہ یہ معاصی اور گناہ اس کا کھانا تباہ انسانی کی مقتدیات کے خلاف ہے یعنی کوئی بھی انسان خون نہیں پینا چاہتا یا مردار نہیں کھانا چاہتا طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے انکار کرتی ہے علماء یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ لیواتت کی حیثیت بینی وہی ہے جو چوپائے اور مردے کے ساتھ وطی کرنے کی ہے یہ عمر بالکل واضح ہے کہ مرد کا مرد سے وطی کرنا یعنی اس سے فیزیکل ریلیشنشپ قائم کرنا تباہ انسانی کے سرسر خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت ہی کچھ ایسی بنائی ہے جبلت کس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ کہ ایک مرد دوسرے مرد سے وطی کرنے سے سخت نفرت کرتا ہے جس طرح یہ عمر تباہ انسانی کی خلاف ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اس کا خواہش مند ہو اور وہ اس کے ساتھ وطی اور جمع کرے بخلاف زنا کے کہ اس میں دونوں جانب سے دعیہ موجود ہوتا ہے دعیہ کس کو کہتے ہیں ڈیزائر کہہ سکتے ہیں یعنی مرد اور عورت دونوں کے اندر اس کی ڈیزائر ہو سکتی ہے نیز یہ علماء ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے افراد یعنی فائل اور مفہول اگر اپنی جنس سے فائدہ اٹھائیں تو اس میں حد نہیں ہے مثلاً عورت عورت کے ساتھ مسحقت کرے تو اس میں حد نہیں ہے اسی طرح اگر مرد مرد سے فائدہ اٹھائے تو حد نہیں ہے یہ اصل میں دلال یہ پیش کر رہے ہیں کہ حد کیوں نہیں ہے اور باقی گناہوں پر حد کیوں ہے اس میں ان دو چیزوں میں بسیکلی فرق کرنے کی دسکشن ہو رہی ہے قائلین قول اول یعنی جمہور امت جو اس کے قائل ہیں کہ لواتت کی عقوبت اور سزا زنا کی عقوبت اور سزا سے زیادہ سخت ہے ان کی کیا دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس عقوبت اور سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ تین کونسی رائے ہیں پہلی رائے کیا ہے کہ لواتت کی ہوموسیکشالٹی کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ سخت دوسری کیا ہے تیسری کیا ہے کم اب پہلے وہ کم کی کچھ باتیں ہوئیں لیکن یہاں پر اب آ رہے ہیں یہ پہلے کال کی طرف بعض وقت آپ کسی بھی معاملے میں دو تین رائے پڑھتے ہیں تو پھر عام بندے تو یہ جازہ نہیں لے سکتے کہ ان مختلف آراء کے پیچھے کیا دلائل ہیں لیکن علماء اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں اب یہاں پر امام ابن قیم الجوزیہ ان آراء کو انیلائز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا زیادہ سخت ہے کہتے ہیں کہ اس کی عقوبت اور سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے یعنی سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ اس کی سزا کیا ہے قتل ہے طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ سخت سزا کے قائل ہیں وجہ کیا ہے اس لیے کہ لواتت کے مفاسد یعنی اس کے جو فسادات اور خرابیاں ہیں حد سے زیادہ خطرناک ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایڈز کے پھیلنے کی وجہ بھی بیسیکلی یہی برائی تھی اب اس دور میں تو ایڈز نہیں تھی لیکن اور بہت سی خرابیاں تھی تو ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ بیماری یا یہ برائی جو ہے اس کا جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک اور بہت گھناؤنے ہیں اور اس کے فساد اور اس کی جو کباحتیں وہ بہت زیادہ ہیں اس لیے اس کی سزا بھی انتہائی سخت ہے کسی دوسرے گناہ کے مفاسد اس کے مفاسد کے برابر نہیں اس کے مفاسد کفر کے مفاسد کے قریب پہنچ جاتے ہیں بساوقات قتل نفس سے زیادہ اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ جن کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کے اندر ایسی ایسی نفسیاتی امراض اور ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ زندہ ہوتے وے مردہ ہوتے ہیں اخلاقی طور پر انتہائی گر جاتے ہیں معاشرے کے اندر کوئی پروڈکٹو کام نہیں کر پاتے عموما جنون اور پاگل پن تک کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں قتل سے تو کیا ہے ایک دفعہ کسی کا قتل ہو گیا بات ختم ہو گئی لیکن اس طرح جس کو یوز کیا جائے اس کا زندہ رہنا بھی مردوں سے بدتر ہو جاتا ہے اس قبیرہ گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو قومِ لوت سے پہلے اس طرح ہلاک نہیں کیا کہ اسے جڑ بن سے ہی کھار دیا ہو اس قوم کو اس فعلِ بد کی وجہ سے اللہ نے وہ سخت سزا دی ہے کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی کیا پڑھے آپ نے قرآن و مجید میں قومِ لوت کے بارے میں جی آپ ایک بات اوکی ہاں دوسری اور کیا سزا ملی تھی ان کو ان کی بستی کو زمین سے اکھیڑ کر جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جڑ بن سے ہی اکھار دیا اب آپ خود سوچیں کہ کسی بی بستی کے اندر کتنے گھر بنے ہوتے اور جب ایک گھر بھی بنایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے جب گھر بنتے دیکھیں کتی گہری گہری بنیادے کھوتے ہیں اور اگر بڑے بڑے پلازا بنانے ہیں تو وہ تو نیچے تک اترتے ہیں جتنا اوپر جاتا اتنا ہی اس کو نیچے تک ہوتے ہیں ایسی خرابی میں مبتلا قوم کو جو سزا دی گئی وہ یہ کہ ان کے سارے گھروں کو جڑوں سے اکھارا گیا پوری کی پوری بستی کو اوپر لے جائے گیا اور اوپر سے واپس پٹھا کے زمین پر مارا گیا کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو یا سنا ہو یا پڑا ہو کہ جو لوگ بلندی سے گر کے مرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ زلزلہ آیا تھا ان پر اور چیخ زمین کے اندر دھنسایا گیا تھا جی ہاں یعنی کہ ان کی بستییں جب الٹائی گئیں تو وہ ظاہر ہے کہ جتنا اونچہ ان کو لے جائے گیا اتنا زور سے جب پھینکا گیا تو جب یہ واپس پھینکے گئے تو یہ نہیں کہ زمین کے اوپر گرے اندر ہی دھنستے چلے گئے اتنا گہرا گیا کہ وہاں سے جو پانی تھا وہ ان کے اوپر چھا گیا اندھے کر دیئے گئے تھے بہرحال جتنے عذاب دوسری قوموں کو آئے تھے وہ سارے ان کے اوپر جمع کر دیئے گئے تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ورائی اور یہ خرابی کس بدترین درجے کی خرابی ہے اسے حلاق کرنے میں مختلف قسم کی عقوبتیں جمع کر دی گئیں ان کی آبادی ان کے مکان ان پر اُلڑ دیئے گئے انہیں زمین کی اندر دنسا دیا گیا آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے اور انہیں سنگسار کیا گیا ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئیں اور ہمیشہ کے لیے یہ عذاب ان پر لازم کر دیا گیا اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی خفگی سے ظاہر ہے کہ یہ جرم بہت سی خرابیوں کا موجب ہے اتنا بڑا جرم کہ اس سے زمین کانفنے لگتی ہے اتنا بڑا جرم کہ اس سے کنارے لرزنے لگتے ہیں فرشتے یہاں سے بھاگ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں زمین کے دور دراز گوشوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں کیونکہ عذابِ الٰہی کی صورت میں یہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے زمین بارگاہ خداوندی میں پکار اٹھتی ہے پہاڑ لرز جاتے ہیں فطرت کی خلاف جانا اتنا ناپسندیدہ اور بدترین ہے کسی انسان کو قتل کر دیا جائے یہ اس کے ساتھ لیواتت کرنے سے بہتر ہے ناحق قتل کر دیے جانے سے وہ شہید ہوگا لیکن اس کے ساتھ لیواتت کرنے کے بعد اسے قتل کیا جائے تو نجات ممکن ہی نہیں وہ آخرت کی فلا اور نجات سے بھی محروم ہوگا اس پر یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ قاتل کی حد مقتول کے ورسا کے اختیار میں ہے وہ چاہیں تو ماف کر سکتے ہیں یعنی مقتول کا خون اور اسے قساس میں قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں لیکن لیواتت میں تو حتمی طور پر حد جاری ہوگی یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا اور رہائی ممکن نہیں ہے یعنی کوئی اس کو بچا نہیں سکتا اس حد پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہو چکا ہے صحیح اور سریح حدیث جن میں کوئی ایک حدیث دوسری حدیث کی معارض نہیں یعنی اس کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتی معارض کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ جانا اس پر دلالت کرتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلفہ راشدین نے ان احادیث پر عمل کیا صحابہ اور خلفہ راشدین نے ان احادیث پر عمل کیا حضرت خالد بن ولی سے ثابت ہے کہ عرب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو عورتوں کی طرح مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا انہوں نے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق کو اس واقعے کی اطلاع دی حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس کے بارے میں مشورہ کیا حضرت علی بن ابی طالب نے سب سے زیادہ سخت رائے دی فرمایا کہ دنیا میں صرف ایک ہی قوم اس جرم کی مرتقب ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا میری رائے تو یہی ہے کہ اسے جلا دیا جائے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو یہ لکھ بیجا حضرت خالد بن ولید نے اسے جلا دیا اس بارے میں حضرت عبداللہ بن اباس نے یہ رائے دی ہے کہ ایسے آدمی کو آبادی میں جو سب سے بلند جگہ ہو وہاں لے جایا جائے پھر سر کے بل نیچے پھیکا جائے ایک جلانے کی سزا دوسری اونچے لے جا کے سر کے بل لٹکا کے مارا جائے اور پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے آپ نے یہ حد اور سزا قوم لوت کی عقوبت اور سزا سے اخص فرمائی یعنی جو سزا اللہ تعالی نے ان کو دی اس سے ملتی جلتی سزا کہ اوپر سے نیچے پھیکا جائے حضرت عبداللہ بن اباس سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ یعمل قوم لوت فقتل الفائل والمفول بہ سنندارمی جسے تم قوم لوت کا کام کرتے پاؤ تم فائل اور مفول دونوں کو قتل کر دو یہ روایت تمام اہل سنن نے روایت کی ہے سنن نربا کی کتابیں جو نا ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام احمد بن حنبل نے اسے قابل حجت تسلیم کیا ہے اس حدیث کی اسناد بخاری کی شرائط کے مطابق ہیں لوگ لباتت کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ سخت بتاتے ہیں اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوتٍ مصرد احمد جو آدمی قوم لوت کا کام کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جو آدمی قوم لوت کا عمل کرے اس پر اللہ کی لانت ایک ہی حدیث میں یہ الفاظ تین مرتبہ وارد ہوئے ہیں زانی کے حق میں کسی جگہ ایک ہی حدیث میں تین مرتبہ لانت وارد نہیں ہوئی حدیث میں لوتی کے اوپر تین دفعہ لانت بھیجی گئی لیکن زانی پر لانت نہیں بھیجی گئی زنا کے علاوہ دیگر قبائر میں بھی لانت وارد ہے مگر صرف ایک ہی مرتبہ یعنی کچھ اور گناہ بھی ایسے ہیں جن پر لانت وارد ہوئی ہے لیکن ایک بار تین بار نہیں مگر اس گناہ پر تین بار اور یہاں لوتی کے حق میں تین مرتبہ لانت وارد ہے نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ لوتی کے قتل پر متفق ہیں ٹھیک ہے کیا مطلب تمام صحابہ کے درمیان اجماع ہے کس بات کا کہ اس کو قتل کیا جائے گا کسی ایک صحابی نے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے کسی نے اگر کچھ اختلاف کیا ہے تو وہ قتل کی صورت ہے کہ کس طرح قتل کیا جائے گا یعنی اسے کس طرح قتل کیا جائے نفس قتل میں کسی کو اختلاف نہیں کیا مانت ہے نفس قتل یعنی قتل itself اس میں کوئی اختلاف نہیں لوگ خامخہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی ہے جو صحابہ کا اجماع اختلافی کیوں کہہ رہے ہیں اور صحابہ کا اس میں اختلاف ہے حالانکہ یہ صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے صرف صورت قتل میں اختلاف ہے تو اصل حکمت اختلاف نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ زنا اور لباتت کے بارے میں اللہ تعالی نے جو مضمت کی ہے دونوں پر غور کیا جائے تو فرق واضح ہو جائے گا زنا کے بارے میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَا أَسَبِيلًا اور تم زنا کے قریب مت جاؤ کہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اور لوتی کے متعلق ارشاد ہے اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَتًا مَا سَبَخَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ صورت العراف کیا تم بے حیائی کرتے کاب کرتے ہو ایسا برا کہ دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا زنا کے متعلق فاحشہ بسورت نکرہ وارد ہے فاحشتن آیا ہے نکرہ ال نہیں ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح اور فاحشہ یہ بھی ایک فاحشہ ہے نکرہ سے معنی میں کیا آتا ہے ایک لیکن لوتیوں کے متعلق الفاحشہ بسورت معرفہ وارد ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ فیل فوش کے پورے پورے معنی پر مشتمل اور جامع ال استغراح کا ہوتا ہے انہیں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے فحاشی کی سب چیزیں اس ایک فوش کے اندر داخل ہیں جبکہ زنا فواحش میں سے ایک فاحشہ ہے اور لباتت الفاحشہ ہے جیسے بک اور دا بک کا فرق ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ فیل فوش کے پورے پورے معنی پر مشتمل اور جامع ہے یعنی تم لوگ سب کام کرتے ہو جن کا فوش ہونا تمام کے نزدیک مسلم ہے یہ کام اس قدر ظاہر الفحش ہے کہ اس کے فوش ہونے کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں الفاحشہ سے دوسری جانب اشارہ بھی نہیں ہو سکتا یہ اسم دوسرے مسمع کی طرف خیال بھی پیدا نہیں کر سکتا یعنی اس سے مراد یہی ہے جو مراد ہے کوئی اور چیز نہیں کیونکہ نکرہ میں کوئی کمانا بھی آتا ہے جس سے پھر بات میں فرق آ جاتا ہے یعنی جسے ذالکل کتاب ہے تو اب جب الکتاب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد آپ کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں ذالکل کتاب الاری بفی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں یعنی کوئی بھی کتاب اس میں کوئی شک نہیں الکتاب سے کیا مراد ہے وہی کتاب جو مراد ہے یہاں اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی اس سے وہ چیز سپیسیفک بھی ہو جاتی ہے اور اس پر سٹریس بھی آ رہا ہے کہ یہی مراد ہے کچھ اور نہیں کہ انسان اس سے کوئی ایسا فائدہ اٹھا لے کہ اچھا شاید اس کے یہ معنی نکلتے ہیں شاید وہ معنی نکلتے ہیں نو ادر میننگز یہی معنی ہے جو یہاں بیان ہوا ہے جس کے بارے میں اتتون الفاہشت تو یہاں الفاہشت سے مراد یہی لباتت والی الفاہشت ہے یہ بعین ہی اس قول کی نظیر اور مثال ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اور کیا تُو نے وہ حرکت نہیں کی جو تُو کر گزرا یعنی وہی کام موسیٰ کی طرح پشا رہا ہے یعنی تم نے ایسا کام اور برا عمل کیا جس کی برائی بلکل واضح ہے اس کی برائی سے ہر ایک واقف ہے اس کے بعد اللہ تعالی اس فیل کی برائی کو سخت انداز میں پیش کرتا ہے کہ یہ ایسا بدترین فیل ہے کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا یہ کام دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور بیسے بھی کسی برائی کا آغاز کرنے والے اور زیادہ برے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اس برائی کی ایک مثال قائم ہو جاتی ہے اور بعد کے لوگ جتنا بھی وہ برا کام کرتے ہیں وہ شروع کرنے والے کی ذمہ جاتا ہے جیسے قتل کی کیس میں مزید فرمایا گیا ہے انکم لتأتون الرجال تم مردوں کے ساتھ برا کام کرتے ہو یعنی ایسا برا کام ہے کہ اس کے سننے سے قلوب لرز جاتے ہیں اور کان پھڑ جاتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیح فرما دی ہے کہ یہ کام ہرگز ہرگز کرنے کا نہیں ہے یہ فعل محض شہبت رانی کی غرص سے کیا جاتے ہیں یعنی انسان اپنے نفس کا خطہ بن جاتا ہے اور صرف اپنی خواہش سے مجبور ہو کر یہ غلط کام کرتا ہے وہ ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتی جو مرد اور عورت کے جوڑے سے وابستہ ہیں مثلا مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے میاں بی بی میں محبت اور الفت کا وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ عورت اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے اس سے نو انسانی اشرف المخلوقات کا تحفظ اور اس کی بقاہ وابستہ ہے عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے مساہرت یعنی سسرال کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعین ہی نسب کے رشتے کے برابر ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نسبوں و سہرہ کی بات کی ہے مساہرت کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعین ہی نسب کے رشتے کے برابر ہے یہ نکتہ ہم سب خواتین کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے بہت سی بچیاں یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہمارے ساسسر کا بھی ہم پہ وہی حق ہے جو اپنے ماں باپ کا ہے یہ بات تو درست ہے کہ اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ ہیں خون کا رشتہ ہے رحم کا رشتہ ہے اور اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑھ کر جو نیک کام بتایا ہے کرنے کا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے لیکن نسب کے رشتے کے برابر جو سہر کا رشتہ قرار دیا ہے تو اگر ہم اپنے ماں باپ کی طرح اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی عزت دیں اور ان کے بھی کیر کریں اور ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں تو یہ بھی عجر و ثواب میں کسی طرح کم نہیں بعض اوقات ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالی ساسسر کی شکل میں ماں باپ دے دیتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عموماً ان کے ساتھ ستیلوں کا سبرتاؤ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا حکم ملا ہے ان کی خدمت کی تو ضرورت نہیں تو یہ سوچ غلط ہے ان کو بھی ویسی ہی عزت احترام دینا چاہیے جیسے اپنے ماں باپ ان کے سامنے بھی اوف نہیں کہنا چاہیے ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے ان کی خدمت پر بھی عجر ہے اسی طرح اپنے بہن بھائی اور شوہر کے بہن بھائی یا صرف یہ عورت کے لیے نہیں شوہر کے لیے بھی ایسا ہی ہے مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ صرف اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہ سنجھے بیوی کے ماں باپ کو بھی ماں باپ کی طرح عزت اور احترام دے اور اگر وہ کسی رکھ کسی مدد کے محتاج ہیں تو وہ یہ سوچ کر کہ بیٹی کا گھر ہے یا بیٹی ہمیں کوئی مدد دے گی تو شاید ہمارے لیے درست نہیں یعنی یہ بہت ہی موزز اور قابل احترام رشتیں اگر ہم اس نکتے کو سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے معاشرتی مسائل ختم ہو جائیں اور ہمارے اگر ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو اگر ہمارے اپنے ماں باپ ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو ہم بڑی خوشی سے سن لیتے ہیں خوشی سے نہ بھی سیک جیسے بھی ہو اگر وقتی طور پر کوئی برا بھی لگے تو بھلا دیتے ہیں اور پھر واپس پلٹ کے اسی طرح محبت کرنے لگتے ہیں کہ ماں باپ ہیں لیکن اگر ساسوسر کچھ کہہ دیں تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اور اس کو بھولنے نہیں پاتے آج کل جو ایک تکلیف دے صورتحال نظر آتی ہے اور ریسنٹلی بہت سے ایسی کیسز مجھے پرسنلی دیکھنے کو ملے کہ بلکل ینگ بچیوں میں ڈائیورس کا ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے بلکل ینگ کا برزن یا لڑکی پریگننٹ ہے تو ڈیورسٹ ہے یا پھر ایک بچہ ہے تو ڈیورسٹ ہے تکلیف دے حد تک وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں سیکھا کسے بھی انسان کے ساتھ آپ رہے آپ کو کسی نے کسی قسم کا اختلاف تکلیف مشکل ضرور ہوگی لیکن مشکلات سے راہ فرار کیا واقعی راہ نجات بھی ہے نہیں وہاں نہیں آپ کئی اور جائیں گے وہاں بھی مشکلات ہوں گی پھر آگے اور مشکلات ہوں گی دنیا تو ہے ہی امتحان کس نے کہا تھا کہ دنیا جنت ہے اگر کوئی دنیا میں جنت تلاش کر رہا ہے تو وہ تو مل ہی نہیں سکتی لیکن چھوٹی چھوٹی مشکلات پر انسان ہمتھار بیٹھے اور اس کو end of life سمجھے اور برداشت کا مادہ اس سے ختم ہو جائے تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی یعنی قومی سطح پر بھی برداشت کا مادہ ختم ہے اور انفرادی طور پر بھی انڈویجل لیول پر بھی گھرے لو سطح پر بھی تو طولرنس ہر جگہ ضروری ہے اور صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اگر بہن بھائی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں بہن بھائی ہیں تجھتر اگر نن دیور نے کچھ کہہ دیا یا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے اگر اس کے اندر بھی تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سا سوچ میں بستت لانے کی ضرورت ہے ایک دفعہ اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا کہ میں نے ان کو اپنے نصب کے رشتے کی طرح ہی لینا ہے تو آپ دیکھیں بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی اور اگر نہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ان رشتوں کو اور ان کو منفی طریقے سے ہی لیتے ہیں تو اپنے لئے یہ مشکلات کھڑی کیے رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مساہرت کا وہ رشتہ قائم ہوتا جو بینہ ہی نصب کے رشتے کے برابر ہوتا ہے عورتوں پر مردوں کی حکومت ہوتی ہے عورتوں سے ہم بسری کر کے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق پیدا کی جاتی ہے انبیاء اولیاء اہل ایمان دیندار خدا پرست لوگ پیدا ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا ہے جس پر آپ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں قیامت کے دن فخر کریں گے یہ اور اس قسم کی بے شمار مسلحتیں عورتوں سے وابستہ ہیں لوٹی ان تمام مسلحتوں کے خلاف اقدام کرتا ہے لواتت ان تمام باتوں کی پرورش کرتی ہے جن کی خرابیاں حسر و احسا حسر کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا احسا شمار کرنا حسر و احسا سے باہر ہیں ان کی تفصیل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لوٹی فطرت انسانی کے خلاف اقدام کرتا ہے نکام کرتا ہے مرد کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے فطرت یہ ہے کہ مرد عورتوں سے اپنی شہوت پوری کریں نہ کہ مردوں سے لیکن لوٹی اس فطرت کے خلاف کام کرتا ہے یہ فطرت طبیعت اور جبلت کے سرہ سر خلاف اقدام کرتا ہے یہی روی اور زیادی ہے ایسے لوگ حد چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم لوگ بے راہ روی کرنے والے لوگ ہو اس قسم کی تاقید یا اس کے قریب قریب زنا کے متعلق بھی وارد ہے ونجینا من القرية التي كانت تعمل الخبائث اور لوت علیہ السلام کو ہم نے اس بستی سے نجات دی جو ناپاک کام کرتی تھی گندے کام کرتی تھی خبیث سے اس آیت میں بات دراصل عمل قوم لوت کی کی گئی ہے اس سے مراد قوم لوت کا وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اس کے بعد اللہ تعالی اس قوم کے دو مکروح وصف بیان کر کے اس کی انتہا درجہ کی قباحت کو واضح فرماتا ہے واقعی وہ لوگ برے اور بدکار لوگ تھے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہل واتا ہے ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں یہاں کے باشند یقینا ظالم ہیں لیکن آج کے دور میں آپ دیکھئے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ڈیزیز ہے جو جینز میں ہوتی ہے اور لوگوں کا اس میں کسور نہیں اور بہت سی ایسی تعویلیں پیش کر کے ایسے خبیز کام کرنے والوں کو کبر کرتے ہیں جب کہ یہاں پر مفسدین ظالمین فاسقین تامل الخبائس قوم مسرفون کیسے کیسے ٹائٹل سے ان کو نوازا کیا ہے اور آج کتنی آسانی کے ساتھ اس برائی کو حضم کیا جاتا ہے غور کیجئے کہ یہ اقوبت اور سزا کسی اور گناہ کی بیان کی گئی ہے کہ یعنی کسی گناہ کی اتنی مزمت ایسی مزمت کسی دوسرے گناہ کی نہیں کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے بارے میں کچھ حجت پیش کرتے ہیں اور عذاب کے ٹل جانے کی بات کرتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں غرض جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر زبر کر دیا زیر ہوتی ہرف علاقت و بربادی کو اللہ تعالی نے دنیا جہان کے لئے عبرت و یادگار بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لئے معزت اور نصیحت کا سامان مہیا کر دیا اس میں سمجھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور وہ بستی سیدھے راستے پر ہے اس میں ایمانداروں کے لئے نشانیاں ہیں حضرت جبلیل علیہ السلام نے اس طبقے کو اس حالت میں اٹھایا کہ یہ لوگ بے خبر تھے اب دیکھئے کہ اگر آپ اپنے کسی کام میں مشغول ہوں اور اتنے میں کوئی آکے آپ کی کرسی بھی ہلا دے تو آپ خوف کا شکار ہو جاتے کوئی انچہ بولی دے تو بھی آپ کام پھلے لگتے کافی دیر صبح ہوتے ہوتے یہ سب کے سب عذاب الہی کا شکار بن گئے اور کوئی چیز ان کے لئے نفع وخش ثابت نہ ہوئی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ صبح کے وقت بہت غافل ہوتے نماز پڑھنے میں سستی کرتے دیر سے اٹھتے رات کو سوتے وقت یہ سوچنا چاہیے جس کو ساری رات نین نہ آئے وہ صبح کے وقت مزے سے سوتا ہے یہ شیطان کا بہت بڑا بہر ہوتا ہے تو وہ بھی بے سدھ سوئے ہوئے تھے کہ اسی حال میں اٹھا لئے گئے اور پٹھا مارے گئے کوئی چیز ان کے لئے نفع بخش ثابت نہ ہوئی مآرب کانت فی الحیات لی اہلہ عذابا فصارت فی الممات عذابا وہ مقاصد جو ان کی زندگی میں ان کے لئے عذاب تھے موت کے بعد بھی ان کے لئے عذاب ہی رہے یعنی دنیا میں جس چیزوں سے لذت حاصل کرتے تھے وہی ان کے لئے مسئیبت کا باعث بنی اور موت کے بعد بھی ان کے لئے مسلسل عذاب کا باعث بنی رہیں گی آج دیکھئے کہ بہت سے معاشروں میں یہی خرابیاں موجود ہیں لیکن کتنے لوگ مسلمانوں میں یا دوسروں میں ایسے ہیں کہ جن کو اس خرابی کی یہ شدت معلوم ہو اور وہ اس برائی کو برائی سمجھتے ہو کس طرح انسان سوئے ہوئے ہیں بے خبر ہیں غافل ہیں کون جگہ آئے گا ان کو افسوس صد ہزار افسوس ساری لذتیں اور مسررتیں ختم ہو گئیں یعنی اس قوم کی لذتیں خواہشیں سب ختم ہو گئیں وہ حسرتیں ساتھ لے گئے شہوات اور خواہشات کی ساری رگیں ٹوٹ گئیں کوئی کنیکشن باقی نہ رہا اور وہ شقاوت اور بدبختی ورسے میں لے گئے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کی ہو گئی انہیں عیش و عشرت کی ساتھیں بہت کم ملیں کہ جو چیز ختم ہو جہ وہ کمی ہوتی لیکن دائمی عذاب ساتھ لے گئے انہوں نے پرخار چراغاہوں سے چارہ کھایا یعنی کانٹوں بھری جگہوں سے کانٹے کھائے اور دردناک عذاب اپنے سروں پہ لاد گئے افسوس شہوات اور خواہشات کے نشے نے ان کو افاقے کا موقع ہی نہیں دیا ہوش آیا تو اس وقت جب ان کی آبادیاں دردناک اور بربادی کے وقت جاگی نہ سکے آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کے اندر یا کسی قوم کے اندر ایسی خرابی ہوتی اور وہ اس خرابی کے اندر ایک نشے ایک مدھت ہونے کی طرح ایک نشے کا شکار ہوتا ہے تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا یہ گناہ یا اس کی یہ خرابی اس کے لئے دنیا اور آخرت میں مسئیبت کا باعث بنے گی ہوش کب آتی ہے جب انسان مسئیبت میں پڑ چکا ہوتا لیکن وہاں سے پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کوئی بھی گناہ ہو ان سب کے بارے میں انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اسے چھوڑ دے جتنا جلد ہو سکے چھوڑ دے اور ان سے نفس کی لذت حاصل نہ کرتا رہے کیونکہ یہ صرف چند روز کے لئے ہے انجام بہت بھیانک ہے افسوس وہ اس وقت بیدار اور نادم ہوئے کہ بیداری اور نادامت ان کے کام نہیں آسکی اب وہ اپنی بد کرداریوں اور بد آمالیوں پر آنسو کے بدلے خون رونے لگے اے کاش تم ان لوگوں کے حالات دیکھ لیتے کہ وہ کس طرح الٹ دیے گئے تلے اوپر کر دیے گئے اور اب ان کے موں اور جسم سے آگ جھڑ رہی ہے جیسے چنگاری ہوتی موٹی لکڑی کا تنہ اگر آپ نے کبھی آگ میں جلتا دیکھا ہو تو اس کے بعد آگ جھڑتی تو قرآن مجید کے شروع میں یہ آگ کے جو ڈسکرپشن بتائی گئی ہے انسان خود لکڑیوں کی طرح آگ بھڑکانے کا ذریعہ بن جائیں گے ان کے موں اور جسم سے آگ جھڑ رہی ہے جہنم کے پرخطر طبقوں میں جل رہے ہیں لذیذ شراب کی بجائے گرم پیپ پی رہے ہیں ان کے چہرے جھلس گئے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے عامال کا مزہ چکھو اس میں داخل ہو اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے برابر ہے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالی اس قوم کے پیروں اور بدکرداروں کو سخت سے سخت وعید سے دراتا ہے فرماتا ہے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِوَعِيد اور وہ مقہور آبادی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں یعنی اہل مکہ سے کچھ بہت بڑے فاصلے پر نہیں عبرت کے لئے تم وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہو وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد کیا سمجھ میں آیا السلام علیکم مجھے تو آج کے لیسن میں جو بہت زیادہ جو چیز فیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے انٹلیکٹ کے بیس کیو پر بہت سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں اور میں یہ سوچ ہی تھی کہ ویسٹ میں تو انٹلیکٹ ہمارے سے بہت ہائر لیول پر ہے اور انہوں نے دنیا میں جتنی بھی ترقیان کیے ہیں وہ سارے ظاہریں انٹلیکٹ کے بیس پر ہی کیے ہیں لیکن جو خواہشیں ہیں وہ انٹلیکٹ پر پھر حاوی ہو جاتی ہیں اور وہ اتنا زیادہ انسان کو بہا کر لے جاتی ہیں کہ اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے اب پہلے تو اپسٹ سیکسز میں ان کے درمیان میں کوئی ہجاب نہیں تھا اور ای تنک کہ وہ لوگ اس کے اندر اتنا آگے نکل گئے کہ پھر اس میں ان کے لیے شاید جام نہیں رہا کہ پھر انہوں نے ایک اور رہا نکال لی ہے اور پھر اس کی کتنی جسٹیفیکشنز ہیں ایک تو ان کی لینگویج اتنی وہ all encompassing ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ ایسا خوبصورت لفظ نکال لیتے ہیں اس کے لیے بھی وہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو پروپاگیٹ کرتے ہیں کہ اس کو condemn نہ کریں اور ان کے لیے sympathetic ہوں اور یہ ان کی need ہے اور یہ biological ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہاں پہ جیسے جو teenagers ہیں ان کو بہت ہی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر ان کے کوئی relationship نہ ہوں کسی opposite six کے ممبر کے ساتھ تو اگر کوئی شائع ہے لیت سے اور اسے لڑکوں میں ہی رہتا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہاں وہ اس وجہ سے پھر اس چیز میں آگئے اتنے زیادہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت heaps of rubbish ہیں نا جیسے ہمارے ملک میں جہاں جاؤ کچر گند ابھی جیسے اگر بارش ہوگی تو وہ اس گند کا کیا حال ہوگا smell اور stinking قسم کے rubbish مجھے لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر وہاں بھی ویسے کتنی cleanliness ہے لیکن اخلاقی طور پر کتنا rubbish اور کتنا stink ہے اور اب اس کے اثرات ہمارے بھی ملکوں میں آگئیں evil muslimانوں میں کوئی جگہ اب اس کے effect سے حالی نہیں ہے تو یہ کتنا important ہے اس چیز کی اصلیت کو سمجھنا اس لئے بہت ضروری ہے کہ برائی کو برائی سمجھا جائے کیونکہ اگر برائی کو آپ برا بھی نہیں کہتے تو وہ ایمان کا کونسا درجہ سب سے کم تر درجہ یعنی کہ پھر تو ایمان باقی نہیں رہتا جزاکو اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ